بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل طلح فیاض افیشل میں ہم آپ کو خشامدید کہتے ہیں کالو پولٹرین ڈک فارم میں ہمیں بہت سارے لوگوں سے میسجز رسیب ہو رہے تھے کہ سر آپ ڈک فارمنگ کو زیادہ پرموٹ کیوں کرتے ہیں اور مرگ مرگبانی سے آپ کیوں ذرا چڑھتے ہیں ہمارا صحیح مقصد جو ہے ہم مرگبانی بھی الحمدللہ کر رہے ہیں لیکن ہم زیادہ تر فارمرز کو ڈک فارمنگ کا اس لیے مشورہ دیتے ہیں کیونکہ ڈک فارمنگ پاکستان میں نیا کاروبار ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے کافی مفید ہے اب چلتے ہیں میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں مرگبانی اور کھاکی کی عمل یا کسی بھی بتک کے کاروبار میں فرق بتاؤں گا فارمنگ میں جو مرگبانی ہے مرگبانی جب کرنی ہے جب ہم نے چوزہ لینا ہے سب سے پہلے تو لوگ کہتے ہیں کہ ویکسینیٹیڈ ہی لے لیا جائے لیکن ہیچریز والے جو چوزہ دیتے ہیں وہ ویکسینیشن نہیں کرتے ہر مہینے مرگیوں کے چوزے کو ویکسین لگتی ہے پہلے تین ماہ اس کے بعد پھر ایک ماہ کے بعد ہر ماہ ویکسینیشن ضروری ہے لیکن بتک کے کسی بھی بچے کے لیے ویکسینیشن ضروری نہیں ویکسینیشن اگر دیکھی جائے تو اگر مرگیوں کو کوئی ایک ہزار مرگی کو کوئی ویکسین کرتا ہے تو اس کا خرچ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہ ویکسینز میں بہت زیادہ خرچہ نکل جاتا ہے اور ڈک فارمنگ میں یہ ہے کہ بتک کو ذرا برابر بھی ویکسین ہم نہیں لگاتے کوئی لگاتا ہو لوگ کرتے ہیں جی ویکسین لگائیں یہ کریں وہ کریں سر کوئی ویکسین نہیں لگتی ہم نہیں لگاتے ضرورت نہیں ہے دوسری بات مرگی کو بتک کی نسبت تقریبا نبے پرسنٹ زیادہ جلدی بیماری لگ جاتی ہے مرگیوں کو تھوڑا سا محول گندہ دے دیں مرگی بیمار ہو جائے گی زمین ان کا جو شیڈ ہے وہ گیلہ ہے اس میں پانی چلا گیا مرگی بیمار ہو گئی صفائی کے مسئلے آ جاتے ہیں بتک کی فارمنگ میں یہ مسئلہ نہیں ہے بتک کی فارمنگ میں بتک کو بہت کم بیماری آتی ہے بیماری زیادہ تر کیا ہوتی ہے بتک میں بتک میں زیادہ زیادہ سے زیادہ جو بیماری آتی ہے وہ آتی ہے ڈکس کو لگ پیرلائز ہو جاتا ہے وہ ٹانگوں سے محضور ہو جاتی ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں محضور ہونے سے مراجیہ ہے کہ وہ مفلو جاتی ہیں فالج ہو جاتا ہے ان کو ٹانگوں کا فالج بتک کو ہو جاتا ہے یہی ایک زیادہ تر مقول جو بہت زیادہ بیماری پائی جاتی ہے وہ یہ ہے اس کی بھی کوئی میڈیسن مہنگی نہیں ہے کیپسلز اور اس کے ساتھ کچھ انجیکشن ہوتے ہیں وہ بھی اگر بتک بیمار ہو جائے تو اور یہ نہیں ہے کہ وہ سب کو ہو جاتی ہے وہ ایک تک ہی رہتی ہے تاکہ مرگی میں اگر ایک جانور کو بیماری آگئی تو وہ سب جانوروں میں پھیل رہے گی تو زیادہ مفید کیا ہوا بتک کی فارمنگ مرگی کا ہنڈا سردیوں میں سب سے زیادہ میں جو مہنگا بکتا ہے لاسٹ یئر میں نے جب بیچا تو میرا ہول سیل ریٹ کے علاوہ جو نکلا وہ بائیس روپے پچیس روپے میکسیمم ریٹ تھا دکان داروں میں ریٹیل روپائے ٹھیک ہے لیکن جو بتک کا انڈا ہے وہ گرمی گرمیوں میں بھی ابھی اس ٹائم میں اٹھتیس روپے کا فرٹائل انڈا سیل کر رہا ہوں الحمدللہ پورے پاکستان میں انڈا جا رہا ہے کس کا زیادہ فائدہ ہوا اب گرمیوں میں مرگی کا انڈا سیل کرنے کے لیے کوئی مارکیٹ ہی نہیں ملتی اگر کوئی گھریدنے آتا ہے پانچ چھے روپے میں انڈا بکے تو کیا فارمر اکمائے گا بتک کی فارمنگ کو میں اس لیے پروموٹ کرتا ہوں بتک کی فارمنگ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایک کالوباری بندے کو کوئی تھوڑا بہت فائدہ بھی دیتی ہے دوسری بات یہ ہے آپ مرگبانی کرتے ہیں لیکن کسی بھی بتک کا انڈا لینے معذرت کے ساتھ میں خاکی کا انڈا اس لیے کہہ دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس زیادہ ترے جو کالوبار ہے وہ خاکی کا انڈا اس لیے باقی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بتک کا انڈا ہے وہ سیل بھی ہوتا ہے اور اس کے فائد بہت زیادہ ہیں شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اس کے بعد بلڈ پریشر کا مریض وہ بھی انڈا کھاتا ہے ہیچری میں اگر انڈا بتک کا لگا دیا جائے تو وہی انڈا آپ کا جب چوزہ نکلے گا تو وہ آپ کو جب آپ چوزہ سیل کریں گے تو ہیچری سے نکالنے کا ریٹ ستر پجتر اسی روپے تک چلا جاتا ہے اس بار لوگوں نے سو روپے کا چوزہ بھی سیل کیا میں الحمدللہ خود سو روپے کا چوزہ سیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ مرگی کا چوزہ سیل کرتے ہیں نکال کے تو 32 روپے 35 روپے ریٹ میکسیمم ہے اس سے زیادہ ریٹ نہیں لگتا تو کیا مفید ہے بھائی مفید ہے ڈک فارمنگ ٹھیک ہے مرگیوں کے نیچے ہفتے میں تین بار سوائی کرنے بڑتی ہے کوئی بھی آیا مرگیوں جو بھی آیا لیکن بتک کی فارمنگ میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پر بتک رہ رہی ہے وہاں پر پانی بھی گر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر جہاں پر مرگی رہ رہی ہے وہاں پر پانی سے گیلہ ہو جائے کیچڑ بن جائے تو وہ بیماریاں بناتا ہے ہر جب بھی نیا پور تیار کرنا ہے یا نیا فلاک ڈالنا ہے میں پنجابی میں بھی اس لیے بتا دیتا ہوں کیونکہ میری بہت ساری ویڈیوز بہت سارے پنجاب سے بھائی دیکھتے ہیں جو پنجابی ہیں ان کے لیے بھی پھر زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے تو میرے بھائی فائدہ ہے ڈک فارمنگ کا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ڈک فارمنگ سے بندہ امیر ہو جاتا ہے اتنا کمیر ہو جاتا ہے کہ وہ جی لینڈ گروزر لے کے بیٹھ جائے گا لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ڈک فارمنگ مرگی کی فارمنگ سے زیادہ بیسٹ ہے اور اسی کو پرموٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے لوگوں میں ڈک فارمنگ کے بارے میں شعور نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ بتک جو بتک کا ہنڈا کھایا نہیں جاتا یہ ہے وہ ہے الحمدللہ ہم اپنے گھروں میں بھی استعمال کراتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں بتک کو گندہ مندہ پانی بھی دے دیا جائے نا گندلہ پانی جس کو کہتے ہیں گھرے والا وہ بھی وہ پی جاتی ہے لیکن مرگی کو اگر گندلہ پانی دیا جائے تو وہ بیمار ہو جاتی ہے اور مرگی ایک بیمار ہو جائے تو وہ اتنی زیادہ بیماری جی بڑھ جاتی ہے ہماری کوشش ہے کہ آپ کو صحیح گائیڈ لائن دی جائے تو برائے کرم ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو پورا دکھا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم صحیح مشورہ دیتے ہیں ہمارے سے مزید انفرمیشن لینے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ان بوکس میں ہمارے انسٹا پر مسینجر پر رابطہ کریں ہم آپ سے فل کاؤپریٹ کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا کیونکہ الحمدللہ ہم اس بات پر فغر کرتے ہیں کہ ہم کسی کو جھوٹی دلیل نہیں دیتے باقی جی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کماؤ پاکستان کے لیے نکلو اپنے لیے نکلو پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات سبسکرائب کریں